موسیقی میں ہوں مسافر پاکستانی مقتار احمد بھائی جی اور اس وقت میں موجود ہوں پاکستان کے چوتھے بڑے شہر رولپنڈی ڈیلوی سٹیشن پر جس سے اٹھارہ سو اٹھائش میں تعمیر کیا گیا تھا اب جہاں تک رولپنڈی کی تاریخ اور خدامت کا تعلق ہے تو اس حوالے سے مورخین میں اختلافات ہیں بعض مورخین کا کہنا یہ ہے کہ شہر کو پانس سو سال قبل راول نامی خگر صدا نے آباد کیا تھا جبکہ بعض مورخین ان سے اختلافات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شہر کو تکو نے آباد کیا تھا اور اس شہر کا پرا نام کانجی پور اور گنڈی پور تھا اس وقت میں موجود ہوں رولپنڈی شہر میں ماضی کے کمپنی باغ اور آج کی لیاقت باغ میں جو کہ ناصب تاریخی ہیں اہمیت کا حمل رہے بلکہ یہاں پر صغیر پاک اور ہند کے چورہ فاق کے سیاسدانوں جن میں جواہلال نہرو مہاتمہ گانڈی سابق وزیز آدم ظلفقار علی بھٹو سمیت تمام اہم سیاسدانوں نے خطاب کیا اسی باغ میں سولہ اکتوبر انیس سو اکیون میں ایک جلسے عام کے موقع پر پاکستان کے پہلے وزیز آدم خان لیاقت علی خان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا اور پھر ٹھیک بائیس سال بعد انیس سو اکھٹر میں جب عوامی نیشنل پارٹی کا جلسہ ہو رہا تھا تو اس شہر پسندوں نے خجوم پر فائرنگ کر کے دس کارکنوں کو شہید کر دیا اور اس کے بعد کچھ سالوں تک خاموشی رہنے کے بعد جب ستہ جسمبر دوہزار سات کو انتقابی مہم کے سلسلے میں پاکستان کی وزیز آدم محترمہ بین عزیز بھٹو جلسہ کرنے پہنچیں اور جلسے سے تاریخ خطاب کیا جس کے بعد وہ جیسے ہی باہر آئیں تو نامعلوم شہر پسندوں کے فائرنگ اور دھماکے سے شہید ہو گئیں اور لا تارار کارکنوں کو بھی اس دھماکے اور گولیوں کا خمیاتہ بھگتنا پڑا اس لئے اسے تاریخ باغ کو کسی طور پر لیاقت باغ کمپنی باغ نہیں بلکہ خونی باغ قرار دیا جانا چاہیے موسیقی موسیقی